بریک کے بعد آپ کو کہیں گے پروگرام میں ایک بار پھر خوشان دید اور پروگرام کے اس جسے میں ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر آسیم حسین کیس کے حوالے سے جن کی درخواست زمانت پر سن ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ تو جاری کر دیا ہے لیکن دونوں ججز کے درمیان اختلافات سامنے آئے ہیں ان کی گرفتاری اور ان کی زمانت کے حوالے سے قمر عزوی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر آسیم کا نام ایسیل میں ڈالنے کے لیے پھر ان کا اصلی پاسپورٹ عدالت میں جمع کرانے کے لیے ساری باتیں کہی گئی ہیں تحریری فیصلہ بھی آ گیا حالانکہ دو ججز کے جو بینچ ہے ان دونوں میں اختلافات ایک زمانت دے رہے ہیں ایک گرفتاری کا حکم دے رہے ہیں ان ایسیل میں ڈالنے کے کہہ رہے ہیں یہ کچھ عجیب پولٹیکل وکٹمائزیشن جس کو شاید اشارہ کیا جاتا تھا بار بار کہ ڈاکٹر آسیم حسین کا کیس پولٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے یہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسے ہی ثابت ہو رہی ہے بات اب وہ دیکھیں آپ اگر کوٹ کی زبان میں یا لاو کے اوپر یا ججز کے فیصلے کے اوپر مجھے کہیں گے تو میں بات نہیں کروں گا تنفیل ہے لیکن اوور آل ایک تائرانہ اگر نہیں دیکھیں جو زبان خلق کو نقتا رہا ہے خدا سمجھے جو کچھ نظر آیا اس کے اوپر تو بات کر لیں صحیح کوٹ کا فیصلہ وہ ہی ہے کہ جو پنچائر کا فیصلہ ہے وہ سر آپ کو پر پہنے مگر نہ آپ خود پسنا چاہ رہے ہیں نہ نہ میں صحیح دارے میں بھی یہ آپ کے اوپر بھی ہے میرے اوپر بھی ہے کل کوٹ کہہ کہ جی آپ ہمارے فیصلوں کو نہیں صحیح صحیح سب جو ڈیس میٹر ہے ٹھیک مگر یہ فیصلہ ایک تو یہ ایک تو بات ہی ہوتی ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ کوٹ کو برا کہتا ہے جس کے فیور میں آتا ہے وہ کوٹ کی تعریف کرتا ہے ہم تو نیوٹرل اگر اس کو جائزہ لیں ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو یہ فیصلہ آیا ہے اس میں ایک بہت بڑی بات ہے اگر یہ فیصلہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ فور ایٹ نیس سیونٹی نائن عرب روپے جی میری جیب میں پڑے ہو مجھے سو سال نہیں میری نسلوں کو جیل میں رکھیں آپ کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اتنے کہ وہ تو سارا کاروبار کر رہے ہیں وہ لوگ صحیح آپ کوٹ کو میں اگر کوئی یعنی جو ہے اس میں ایک بات یہ تھی کہ ان کی تمام جتنا پیسہ نیب نے ڈیکلیئر کیا ہے جی کون کون سے پوجیکٹ چلنا ہے کہاں کان چلنا ہے ان سب کے اوپر کوئی اپنا سوالی سیٹر کوٹ اپنا کوئی نامزد کر دیتی کہ اس کو رن کرو دیکھو کیسے چلنا ہے اس کی آمدنی جو ہے وہ اس آدمی کو وہ تو پیسے اسی پیسے سے تو اس قوم کے پھر لڑے گا آگے آدمی اگر یہ بات صحیح ہے کہ وہ اتنا پیسہ انہوں نے اس قوم کا لوٹا ہے تو ثابت کریں وہاں پر اور پھر اس کے بعد پرافٹوں کا وہ سب کل لے جائیں اگر فیصلہ غلط آیا مگر جہاں یہ بات آ جائے تو اس میں پھر اس ایکیوز کو اجازت نہ دی جائے آپ کیا سمجھتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یا نہیں دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ دو اہم کیسیز ہیں پیپس پارٹی کی کمزوری ہیں ایک آپ نے ایانا لی کا ذکر کیا ایانا لی کا کیس چلا اس میں بھی یہی ہوا کہ دو ججوں کے درمیان اختلاف ہو گیا اور پھر ایک ریفری جج کے لیے سیف جسٹی سے کہا گیا پھر اس ریفری جج نے تیع کرنا تھا کہ وہ کس جج کے موقف کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ پھر فیصلہ ہوا یہی کوئی سچویشن جو ہے وہ وہ ڈاکٹر آسنیم کے کیسز میں بھی واقعی ہیں اور یہ دو ہی کمزوری ہیں پیپس پارٹی کی کہا جاتا ہے کہ آسے زرداری سب آئے سے تو ان کی خواہش یہ تھی یہ دو میٹر جو ہیں وہ ترجیح کی بنیازم پہل ہو جائیں اور چودی نصار جو ہیں ان کی بھی پوری توجہ ان دو میٹر پہ ہی ہے کہ یہ کسی طریقے سے معاملہ جو ہے یہ طول پکڑے اور یہ نہ جانے پائیں اور ان کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے سختی سے ٹرائل ہونا چاہیے دیکھیں ایک ہوتا ہے رزق حلال تو جو لوگ رزق حلال کے لیے کوشش کرتے ہیں زندگی گزارتے ہیں انہیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ خود مشکل زندگی گزار رہے ہیں سادہ زندگی گزار رہے ہیں ان کی اولاد یا ان کے گھر والے جو ہیں وہ بھی مشکلات کا شکار رہیں گے وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو رزق حلال کے نوالے کھلائے ہیں آگے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اچھی کرے گا آسانی کرے گا اور اللہ تعالیٰ ازباب پیدا کرے گا دوسری قسم ان لوگوں کے ہوتی ہیں وہ تمیز نہیں کرتے کہ جو آ رہا ہے یہ حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے دونوں آتھوں سے سمیٹھتے ہیں آنا چاہیے اچھا ان میں بھی دو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ میری زندگی بڑی اچھی گزنی چاہیے دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ میری زندگی نہ بھی ہو میں کسی جگہ پر بھی چلا جاؤں چاہے جیل چلا جاؤں زندگی گزارے چاہے اس ملک میں یا ملک سے باہر جہاں بھی چلے جو اس کو کسی قسم کی گزنی نہ پہنچے ان کے لئے کوئی مشکلات نہ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ لاؤ جا کے ہوتکش گانتماکہ کرنا ہے میں کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن میرے بعد میرے گھر والوں کو سمال لینا میرے بیوی بچوں کو کوئی پرابلم نہیں آنے چاہیے تو اس طرح کی سوسائیٹی میں اس طرح کے لوگ ہیں مختلف کیٹیگریز ہیں لوگوں کی آپ پتہ نہیں ڈاکٹر آسچن کو کس خانے میں فٹ کریں گے کہ انہوں نے کہ اس طرح کی زندگی گزاری ہے یہ تو اتنا بڑا خاندار اتنا بڑا بیک گراؤنڈ اتنی خدمات پاکستان کے لئے اکردار خود پڑے لکھے آدمی اور اس طرح کی چیزیں اور جس دوستی کے ٹریک پہ چلتے رہے وہاں پہ حوص نظر آتی ہے وہاں پہ کوئی انڈ نظر نہیں آتا دولت کی دوڑ میں تو ظاہر ہے کہ کوئی اس کی لیمٹ ہی نہیں ہے جتنی بھی آپ سپیٹ سے بھاگیں گے کہیں نہ کہیں کوئی آپ سے آگے ہوگا لیکن جو ادارے جس طرح سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں خاص طور پر اس طرح کے کرپشن کے کیسز بنانا پھر انہیں پرسو کرنا اس میں نیپ کی جانب سے جو مشتاق ریسانی صاحب والا بلوشستان والا جو معاملہ تھا اس کے پلی بارگین کے حوالے سے نیپ کی جانب سے یہ بیان آتا ہے کہ جی انہیں مشتاق ریسانی صاحب سے بارگین کی ہے پلی بارگین نہیں کی ہے اب یہ جو پرسو کرنے کا معاملہ آتا ہے یہاں پہ بھی کمزوری نظر آتی ہے آپ کو آپ دیکھیں میں پھر ایک بات کہوں گا کہ فوج کے بعد اس ملک میں حالانکہ یہ دبان اس کی شہدری شیخ رشید کی ہے مگر جو جملہ جس کے پاس بھی ہو اگر اس قوم کے اوپر اگر کوئی مہربانی ہے تو سپیریر کورٹوں کی ہے اگر وہ نیپ والا کیس جو ہے اس وقت رئیسانی والا جو اٹکا ہے اسی کو انہوں نے بیز بنایا ہے کہ کون سا قانون ہے کون سا کے ایک آدمی جرم کر رہا ہے اور پھر بھی بینیفیچری دے رہا ہے صحیح ہے آپ لوگوں نے جس جس کو جرم میں پکڑا ہے اس کو صدا بھی دیجئے اور اس کے تو وہ پیسہ جو قوم کا کل سونا سو روپے تھا آج سونا پانچ لاکھ روپے تو اس نے سو روپے کے جگہ پانچ لاکھ کا تو فائدہ یہ لے لیے صحیح ہے چونکہ وہ اس وقت کا خریدہ ہوئے اس نے اس وقت کیا پیسہ لیا ہے آج کا اس کو اوپر سود لگا کے لیں جب میں اپنے کلیم کے لیے جاتا ہوں کہی سی کوٹ میں تو میں کہتا ہوں صاحب مجھے اس کے تمام اس وقت سے اب تک کے پرافٹ دیا جاتا ہے تو یہ اداروں کی آپ کمزوری سمجھتے ہیں بہتکل اب میں نے کہا سپیریئر کوٹ ہیں جو کچھ کر سکتی ہیں اس قوم کے لیے ورنہ یہ سب لوٹ مار والے لوگ سالک صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں ماضی تو ایسا نہیں ہے سپیریئر کوٹ کا کہ اس کی بات کر سکیں تمیز الدین کیس ہو مولی تمیز الدین کیس ہو بھٹو کا کیس ہو زفر علی شاہ کا کیس ہو جتنے بڑے بڑے کیسز اس ملک میں آئے جس میں فیصلہ کرنا تھا وقت پر کون غاسب ہے کس نے اقتدار پر قبضہ کیا ہے کس نے آئین پامل کیا ہے کس نے آئین توڑا ہے کون جو ہے وہ جرم کا مرتبی ہویا اس وقت تو سپیریئر کوٹ نے ان کے لیے جو ہے وہ ایک باندی کا کردار ادا کیا اس وقت تو وہ نہیں کھڑے ہوئے قانون اور آئین کے ساتھ اور جب وہ لوگ چلے گئے تو بعد میں فیصلے دیئے گئے کہ نہیں دی اس وقت جو فیصلے تھے جو اقدامات ہوئے تھے وہ غلط تھے فلان غاسب تھا فلان جو ہے اس نے غلط کام کیا آئین توڑا تھا اس لیے امید ضرور رکھنی چاہیے کہ آئین آلے دنوں میں بہتر ہوگا کیونکہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ آزاد ہے بکلہ تحریک کے بعد یہ عدلیہ آزاد عدلیہ نے ہمیں کچھ دیا ہے اور اس کی بدلت ملک میں ایک امید ہے ہاپ ہے اور موجودہ چیف جسٹس نے بھی آکے سو موٹر ایکشنز لیے ہیں اور اس سے امید ہو چلیے کہ غریب آدمی کے لیے عدلیہ جو یہ جو کیسی چل رہے ہیں لیکن انصاف ہوتا ہو نظر بھی تو آنا چاہیے اگر ڈاکٹر آسیم کے اوپر کرپشن کے کیسیز ہیں تو ڈاکٹر آسیم کا موقع ضرور سنا جانا چاہیے ڈاکٹر آسیم کو یہ ضرور موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنا ثبوت یا اپنے گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں لے کے آئیں ان کے ساتھ انصاف ہو وہ اپنا پورا کیس کا دفاع کریں اس کے بعد اگر ان کے اوپر جرم ثابت ہوتا ہے تو ان کو سزا دیں اور جب سب کہتے ہیں ساری ساسی جماعت قانون پاکستان کے یہ ہے کہ جب تک جرم ثابت نہ وجہے اس آدمی کو آپ معصوم سمجھیں گے قصوروار نہیں سمجھیں گے اس وقت ڈاکٹر آسیم کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا الزامات بہت نہیں ملزم ہیں ابھی مجرم نہیں ملزم ہیں تو آپ کو قانون کی نظر میں قانون کی زبان میں ان کے ساتھ کڑا ہونا پڑے گا جب تک کہ وہ جو مجرم ثابت نہ ہو بلکل صحیح آپ نے صحیح بات کی نشاندہی کی ہے بہت شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا دونوں صلی اللہ کا سالک مجید صاحب آپ کا بھی غمرزوی صاحب آپ کا بھی ناظرین اپنا فیڈبیک بھی ہمیں ضرور بھیجئے گا سعود زفر کو اور نیجلائن کی ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھئے اللہ نگے بات